موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اپنا سیکنڈ چپٹر پرسٹیئر کا چپٹر نمبر ٹو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ایکسپریریمنٹل ٹیکنینکس ان کیمیسٹری بہت ہی چھوٹا تا چپٹر ہے اور انٹریسٹنگ بھی بہت زیادہ ہے اس میں ہم نے جو بیسیکلی جو ایریاز ہم نے کور کرنے ہیں دوزار ایکسپریمنٹل ٹیکنینکس کے ایکسپریمنٹس جب ہم کیمیسٹری میں کرتے ہیں ہمیں پتہ کہ کیمیسٹری is a practical science اس میں پیکٹیکلس بہت زیادہ ہمیں پرفارم کرنے پڑھتے ہیں تو وہ کن کن سی ٹیکنینکس ہیں جو ہم ایکسپریمنٹلی جوز کرتے ہیں تو جب بھی ایکسپریمنٹس انوال ہوتے ہیں کیمیسٹری میں اس برانچ اپ کیمیسٹری کو ہم نورملی جو کہتے ہیں انواللیٹیکل کیمیسٹری انواللیٹیکل ورڈجو ہے انواللیٹیس جو� ہم کیا کہتے ہیں تجزیہ کرنا کسی چیز کا کہ ہی چیز کے بارے میں انفرمیشن کولیکٹ کرنا انواللیٹیکل سے آپ کے ہاتھ میں کوئی بھی چیز اگر دے دی جائے تو آپ اس کا انیلیسیز کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے اس کا ویٹ کتنا ہے اس کی لکس کہتی ہیں شائنی ہے رف ہے سمگنے میں کہتی ہیں دفررنٹ جو طفیق ابزرمیشن ہیں وہ بیسکلی آپ اس کا کیا کر رہا ہوتے ہیں آپ انیلیسیز کر رہا ہوتے ہیں this is انیلیٹیگل کے میسٹری جس میں ہمیں کچھ چیزیں ہمیں دے دی جائیں گی اور ہم اس کو سٹڈی کرتے ہیں انیلیٹیکل کیمیسٹری اب جب بھی ہمیں کوئی چیز سٹڈی کرنے کے لیے دی جاتی ہے فور اگزامپل میں آپ کو کہتا ہوں میں آپ کو ایک ڈش کے اندر کچھ پاودر ساتھ ڈال کے ڈال کے آپ کو دیتا ہوں اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ پاودر کیا ہے تو آپ اس کو کیا کریں گے آپ اس کی کیسے سٹڈی کریں گے تو جو بھی پروسس آپ اس کی انفرمیشن حاصل کرنے کے لیے پرفارم کریں گے انیلیٹیکل کیمیسٹری کے آپ اس کا انیلیسز کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں انفرمیشن جو ہے وہ جان رہے ہیں اب انیلیٹیکل کیمیسٹری اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں نمبر ون is دو طرح کا انیلیسز جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں سب سے پہلا انیلیسز ہوتا ہے کوالیٹیٹیو انیلیسز اس میں جو پارٹ ہم کور کرتے ہیں وہ ہوتا ہے کیا کہ اس کے اندر کیا کیا موجود ہے جو وٹ والا پارٹ ہے وہ ہم کوالیٹیٹیو انیلیسز میں سٹڈی کرتے ہیں فور اگزامپل میں اگر آپ کے ہاتھ میں ایک قدر پین رکھ دیتا ہوں سمپل بول پوائنٹ جو ہے تو آپ اس کا انیلیسز کریں گے تو آپ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا موجود ہے اور پر اس کے اندر کے قود چلی میں دیکھیں گے تو آپ کو کہنے کے ہڑے دیکھیں گے پہ کھومی ایڈ پر ایسے تو آپ کوئی سٹیڈ کے لڑا تو پارو پس گستی ہے آپ سے پہلے پین dramatically کیا ہم بتا کیا کہ آپ کو کوئی بھی چیز دی جائے تو آپ فائنڈ آؤٹ کریں کہ اس کے اندر کیا کیا موجود ہے اسی طرح کیمسٹری میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو اگر ایک تھوڑی سی قوانٹیٹی میں فر ایسیمپل 5 گرام آپ کو ٹیبل سالٹ دیا ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ یہ پاودر جو ہے وائٹ کلر کا جو آپ کو دے دیا گیا یہ کس چیز کے بنے ہوئے ہیں تو آپ کچھ چیزیں کچھ اس کے اوپر ایکسپریمنٹس وغیرہ پرفارم کریں گے اور آپ اینڈ پر بتائیں گے جی کہ اس کے اندر سوڈیم ہے اور کلورین ہے تو یہ آپ نے کیا کیا آپ نے اس کا کوالیٹیٹیٹو انیلیسیز کی آپ نے کوالیٹیٹی فائنڈ اوٹ کی کہ اس کے اندر ہے کیا کیا بیسیگری سیکنڈ جو پارٹ ہے that is کوانٹیٹیٹیٹیو کوانٹیٹیٹیو انیلیسیز یہ انیلیسیز کیا ہے یہ بتاتا ہے ہمیں اس چیز کی اماؤنٹ کہ اماؤنٹ جو ہے اس چیز کی اس کے اندر کتنی کتنی ہے کتنے پرسنٹ کیا چیز ہے اور کتنے موجود ہے یہ کونٹیٹی ہمیں جب چیز ڈیفائن کرتی ہے تو وہ ایکسپریمنٹس وہ انیلیسیز کیا کہلاتا ہے کوانٹیٹیٹیو انیلیسیز ہم اس کی کونٹیٹیٹیو ہائنڈ اوٹ کرتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی چیز موجود ہے ہوئی ہم نے بول پوائنٹ کی بات کی بول پوائنٹ کے اندر پلاسٹک جو ہے سب سے زیادہ ہوتا ہے تو اگر آپ نے انیلیسیز کرنے کے بعد یہ دھتیجہ نکالا ہے جی کہ پلاسٹک جو ہے وہ سیونٹی پرسنٹ ہے ففٹین پرسنٹ جو ہے میں کہہ دیتا ہوں سپوز ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی فل کمپوزیشن میں سے ففٹین پرسنٹ انک کا تھا اور جو میٹل بال یا سپرنگ جو ہے آپ کے پاس استعمال ہوا ہوا ہے بول پوائنٹ کے اندر وہ ریمیننگ ففٹین پرسنٹ بنتا ہے تو یہ آپ نے قانٹیٹیز جو انسے فائنڈ ہوت کی ہیں یہ کونس آنیلیسیز ہے this is قانٹیٹیٹیوی انیلیسیز کہ آپ قانٹیٹیوی انسی ہیں وہ فائنڈ ہوت کر رہے ہیں اسی طرح ہم نے نسیل کی بات کی تھی پہلے تو آپ نے قانٹیٹیٹیوی انیلیسیز میں فائنڈ کیا کہ اس کے اندر سوڈیم ہے اور کلورین ہے یہاں پر آپ کیا بات کریں گے کہ جتنا سوڈیم ہے ایک مولیکیول کے اندر برابر ہے یہ جو انفرمیشن آپ دے رہے ہیں یہ ایک اونسا انیلیسز ہے یہ کونٹیٹیٹیٹیٹیو انیلیسز ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کتنی کونٹیٹی میں آپ کا سوڈیم اور کلورین موجود ہے اسی طرح اگر آپ کہتے ہیں کہ جو ہوتر ہے اس کا فارمولا H2O ہے تو اس میں دو ہائیدرو جن اور ایک اکسیجن ہے تو یہ جو اماؤنٹ ہمیں پتہ لگ رہی ہے یہ کس analysis کے نتیجے میں پتہ لگ رہی ہے یہ quantitative analysis کے نتیجے میں ہمیں پتہ لگ رہی ہے کہ اس کے اندر اتنی quantity میں یہ چیز جو ہے وہ موجود ہے اب experiment جب ہم کرتے ہیں کسی بھی چیز کا تو اس میں جو ہے وہ کچھ steps ہوتے ہیں جو کہ آپ کے بک میں mention کیے ہوئے ہیں کہ کن steps کو لے کے ہم اپنا analysis جو ہے وہ complete کرتے ہیں for example main جن سے steps ہیں سب سے پہلے is کہ آپ نے جو ہے sample لینا ہے analysis کے لیے sample for analysis آپ کو کسی چیز کو analysis کرنا ہے سب سے پہلے آپ کے پاس experiments normally جو ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی material ہے آپ نے اس کی information find out کرنی ہے تو آپ سب سے پہلے اس کا sample لیں گے تھوٹی سی quantity میں پھر 10 grams 20 grams جتنی بھی جو چیز ہے وہ آپ لیں گے وہ آپ کا sample ہے اس کے اوپر پھر آپ experiments کریں گے سب سے پہلا کام جو آپ کے experiments میں ہوتا ہے that is obtaining the sample یا collecting the sample for analysis جب آپ analysis کے لیے اپنا sample لے رہتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں آپ سب سے پہلا جو کام کرتے ہیں وہ کرتے ہیں separation اب یہ ایک important چیز ہے separation کیوں آپ کو کرنی ہے اور کس چیز کی separation کرتے ہیں suppose آپ کے پاس زمین سے جو نمک نگلتا ہے NaCl وہ اسی شکل میں نہیں ہوتا تو پھر وہ NaCl نہیں ہوگا اس کے ساتھ sand ہو سکتی ہے اس کے ساتھ mud کے particles ہوں گے یا اس کے ساتھ کوئی اور thoughts لگے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ analysis اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ کا sample جو ہے وہ پیور نہیں ہوگا آپ کا sample پیور ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ اس کی further جو ہے quantitative یا qualitative analysis کر سکیں تو آپ نے جب sample لیا تو اس میں سے آپ کو اپنی separate کرنا ہے آپ کا desired component separation of desired component suppose میرے پاس کچھ powder نومہ چیز آتی ہے اس کے لئے NaCl بھی موجود ہے جو کہ میری requirement ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ NaCl ہے لیکن یہ چیز موجود ہے white color کا جو powder ہے جو crystal ہے جو اس کو ہم نے study کرنا ہے sand جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہوگی تھوڑی بہت mud ہوگی اور ہو سکتا ہے کچھ اور salts بھی اس کے ساتھ موجود ہوں تو سب سے پہلا جو کام میں کروں گا میں وہ یہ کروں گا کہ میں سارے مثلیں impurities کو separate کروں گا اور اپنا required component جب وہ آئے تو پھر میں اس کے اوپر فردر کام کروں تو یہ separation جو انتی ہے یہ laboratory میں بہت زیادہ important ہے اور یہ ہماری industries میں بہت زیادہ ہو رہی ہے اس کی ہی basically ہمارا جو chapter ہے وہ separation techniques کے اوپر depend کرے گا ہم جو چیزیں پڑھیں گے وہ separation کی techniques ہوں گی basically کہ آپ کچھ چیزوں میں سے کچھ چیزیں separate کیسے کر سکتے ہیں third جب آپ نے اپنا desired component separate کر لیا ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پھر اس کی measurements اور experiments اور tests کرنا ہے measurements یا پھر calculation جس کو ہم کہتے ہیں calculation اسی صورت میں possible ہے جب آپ کے پاس آپ کا pure اور desired component موجود ہوگا تو یہ دوسرے step میں ہم نے desired component achieve کیا اور achieve کرنے کے بعد پھر third step میں ہم اس کے experiments, measurements اور calculations کریں گے اور final اور last step جو ہے that is conclusion کہ experiments اور calculation کرنے کے بعد جو آپ کا conclusion یا جو آپ کا result نکلا ہے اس کو آپ نے report کرنا ہے کہ یہ جو چیز ہے اس کے اندر یہ والی چیز اتنی موجود ہے اور یہ والی چیز اس quantity میں موجود ہے تو basically آپ کا جب بھی analysis ہم کرتے ہیں کسی بھی چیز کا تو یہ جن سے چار steps ہیں quantitative یا qualitative analysis میں آپ کا استعمال ہوتے ہیں اب یہ جو chapter ہے ہمارا دوسرا experimental techniques وہ mainly کس پہ رہے گا separation کے اوپر separation کی بہت ساری techniques ہیں لیکن اس chapter میں جن جن پہ focus کیا ہے ہم سے رکوننگ کو discuss کریں گے جو کہ بہت زیادہ ہماری industry میں اور ہماری laboratories میں use ہوتی ہیں آپ لوگ جب practicals کریں گے تو اس میں بھی یہ ساری کی ساری چیزیں ہم different level پہ perform کریں گے اب اس سے پہلے کہ میں separation کی کوئی ایک type کو اس detail میں study کرنا شروع کریں ہم تھوڑا سا general overview لے لیتے ہیں کہ separation ہوتی کیا ہے اور ہمیں کیوں اس کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ کس قدر important ہے separation نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ ہمیں ہی دو چیزیں نہیں ہوں گی اور ہم نے کسی ایک کو اس میں سے separate کرنا ہے suppose کریں یہ ایک بکر ہے اس کے اندر دو components a اور b میری requirement ہے کہ مجھے پیور فارم میں a چاہیے تو مجھے اس کو separate کرنا پڑے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ separate کرنے کے لیے میں کیا کروں گا separation کی کون سی technique apply ہوگی وہ depend کرتا ہے a پہ اور b پہ کہ a کس شکل میں موجود ہے اور b کس شکل میں موجود ہے میں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنی separation کی technique جو ہے وہ apply کروں گا for example matter ہے matter کی تین types ہوتی ہیں وہ تین states ہوتی ہیں basically اس شکل میں وہ disque کر سکتا ہے وہ solid ہو سکتا ہے وہ liquid ہو سکتا ہے اور وہ gas ہو سکتا ہے اس chapter میں ہم solid liquid کو mainly deal کریں گے liquid liquid کو gas کو gas کی زیادہ ہم بات اس chapter میں بہارال نہیں کہا رہے جب بھی solid اور liquid اپس میں mix ہوں گے ہم انہیں separate کس طریقے سے کریں گے اس کو basically ہم نے سمجھنا ہے اس chapter کے انتر for example میں کہتا ہوں جی ایک بیکر water کا تھا this is water کسی وجہ سے کیا ہوا کہ آپ کی سینڈ جو ہے وہ اس کے اندر گر گئی یا کسی بھی طریقے سے جو سینڈ ہے وہ water کے اندر آگئی ہے لیکن آپ کو pure water چاہیے آپ کو water جو ہے وہ separate کریں سینڈ جو ہے وہ water کے اندر insoluble ہے پانی کے اندر ڈیزول نہیں ہوتی سینڈ کے پارٹیکل جو ہے وہ نیچے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے نیچے بیٹھ جائیں گے آپ اس سارے سٹوری کو دیکھتے ہوئے آپ نے filtration کی separation کی technique استعمال کرنی ہے کونسی filtration کی کہ سینڈ چونکہ اس کے اندر insoluble ہے تو اگر میں اس کو filter کر لوں تو سینڈ باہر رہ جائے گی اور water جو ہے وہ pass out کر جائے گا filter آپ نے filtration جو ہے simple ہوتی ہے آپ filter paper کے طرح اسے filter کر لیتے ہیں اس میں ہم detail میں filtration کو study کریں گے تو یہ technique آپ کو کیسے بتا لگی کہ آپ نے filter کرنا ہے کیوں کیونکہ جو آپ کی impurity تھی وہ insoluble تھی تو آپ نے یہ والی technique استعمال کی اب ہم آگے جلتے ہیں for example same water ہے اسی water کے اندر یہ water تھا آپ کا آگے سینڈ گری تھی لیکن اب ہم سے کسی وجہ سے salt جو ہے کافی ساری quantity میں وہ اس کے اندر گر گیا ہے یا salt والا پانی ہے تو ہمیں فرپ پانی چاہیے اس کے اندر سے یا میں نے بات کی کہ اے ہمارے لیے جو ہے important ہے بعض cases میں اے اور بی دونے important ہوسکتے ہیں بعض cases میں ایک important ہوتا ہے جو ہمیں چاہیے اور ایک ہمیں نہیں چاہیے اس case میں suppose کر لیتے ہیں کہ water ہمیں نہیں چاہیے ہمیں salt کی quantity چاہیے ہم چاہرے ہیں salt ہمارے پاس نکلا ہے جو پانی کے اندر گرہ تھا کافی مہنگا salt تھا for example کوئی ایسا salt تھا جو بہت expensive تھا وہ ہمیں recover کرنا ہے جب پانی کے اندر جائے گا تو یہ نیچے سیٹل نہیں ہوگا یہ پانی کے اندر ڈیزولو ہو جائے گا salt جب پانی کے اندر ہم ڈالتے ہیں تو وہ soluble ہوتا ہے وہ ڈیزولو ہو جاتا ہے water کے اندر آپ کو water کے اندر کہیں بھی salt کے particles نظر نہیں آئیں گے تو اب آپ filtration نہیں کر سکتے اگر آپ filter کریں گے تو salt چونکہ solid form میں موجود نہیں ہے تو یہ سارا کا سارا salt water کے ساتھ ہی filter ہو کے آ جائے گا اور آپ کی separation کی technique filtration جو ہے اس case میں fail ہو جائے گی تو آپ نے اب یہاں پہ کوئی اور technique لگانی ہے اور وہ کوئی اور technique کیا ہے وہ ہم نے ایک scenario کو دیکھتے ہوئے استعمال کر دی اب salt کیونکہ water کے اندر ڈیزولو ہو گیا ہے تو اگر میں اس کو heat کرنا شروع کر دوں اگر میں اس کو burner کے تروں heat کرنا شروع کر دوں تو کیا ہوگا کہ water جو ہے وہ میرا evaporate ہو جائے گا اور salt جو ہے وہ crystallize ہو جائے گا یہ ساری چیزیں آپ metric میں پڑھ کے آئے ہیں میں آپ نے کیا کیا water کو evaporate کر دیا کیونکہ water مجھے چاہیے نہیں water اڑتا رہا جب ایک وقت آئے گا کہ سارا کا سارا water اس میں سے اڑ جائے گا لیکن جو salt ہے جو water کے اندر ڈیزولو ہو ہوتا ہے اب جب water نہیں رہا تو وہ واپس solid form میں آ جائے گا اس process کو کیا کہتے ہیں formation of crystals crystallization salt کیا ہو گیا crystallize تو یہ چیزیں ہمیں کیسے پتہ لگ رہی ہیں کہ کہاں پہ ہم نے کونسی technique لگانی ہے وہ depend کرتا ہے ہمارے components پہ کہ A یا B کچھ شکل میں موجود ہیں وہ soluble ہے یا insoluble ہے یا کیا ہے یا کیا نہیں تو یہ کچھ general overview تھا یہاں پہ ہم نے جو چیزیں basically اس chapter میں study کرنی ہے وہ تین چار techniques ہیں filtration اس کی کافی detail ہے crystallization اس کی detail ہے پھر ہے solvent solvent extraction اور chromatography اب sometimes کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک container تھا ٹھیک ہے for example suppose کر لیں یہ ایک water تھا میرا پاس water کا container ہے اس کے اندر کسی وجہ سے کوئی اور liquid گریہ ہے that is oil کوئی oil گریہ ہے اب یہاں پہ گونسی technique لگی یہ depend کرتا ہے دیکھیں oil water کے اندر immiscible ہے immiscible کا کیا مطلب ہے کہ یہ پانی کے اندر dissolve نہیں ہوتا ہے یہ کیا کرے گا جو oil ہے یہ پانی کے اوپر ایک اپنی layer بنا دے گا تو اس کو separate کرنا آسان ہے ہم کیا کریں گے دونوں layers کو separate کر لیں گے ایک panel میں ڈال کے اور آپ کے پاس boiler water separate ہو جائے گی sometimes کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس یہ suppose boiler red inks تھی اس کے اندر کوئی اور ink color کی ink کر گئی میں کہتا ہوں تھوڑی سی blue ink کر گئی ہے تو آپ نے اب اس کو separate کرنا ہے اب یہ اس کے اندر چونکہ mix ہو جائیں گی دونوں inks آپس میں تو آپ یہ والی technique تھی دونوں کو separate کرنے والی وہ نہیں کرتے کرتے کیونکہ ان کی layers ہی different different نہیں بنی red ink blue ink جو ہے یہ آپ اس میں miscible ہیں اس وجہ سے ان کو ہم کوئی اور technique استعمال کریں گے جو کہ ہم نے اس chapter میں study کرنا ہے that is chromatography تو overall separation کی ہم نے بات کی ہے کہ separation کتنی important ہے اور اس کو ہم کہا کہ اپلائے کر سکتے ہم یہ develop کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو بھی چیز ہے جو ان سا بھی component ہے that is a اور b ان دونوں میں سے جو ان سا بھی component ہے وہ state میں موجود ہے state اس کی matter کرتی ہے جو matter کی ہم نے states کی بات کی ہیں state depend کرے کرنی ہے ہم نے crystallization کرنی ہے ہم نے کیا کرنا ہے تو یہ تھا ہم نے پہلا lecture اس لئے arrange کیا about the introduction of separation جو جائے چیپٹر میں ہم نے study کرنا ہے next topic میں ہم filtration کو study کریں گے کہ filtration کیا ہوتی ہے کیسے کرتے ہیں کون کون چیزیں ہمیں خیال رکھنی چاہیے کس کس طریقے سے filtration ہو سکتی تو یہ ساری چیزیں تھی جو کہ developing and general observation کہ ہمیں separation کتنی modern اور کیوں دوبولت ہے next chapter میں next topic میں ہم لیکچر میں filtration کو کور کریں